موسیقی اسلام علیکم میں آپ کو سناریوں ایڈوکیٹ مرزا مجد بے کی ایک کرائم سٹوری جس کا نام ہے سنگے گران وکیلی استخدام کے بعد میں گواہ والے کٹیرے کے پاس پہنچ گیا اور وہاں موجود شخص کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا مسٹر سلیم کیا آپ کا تعلق مغلیہ خاندان سے ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہاں میں اور کہاں مغلیہ خاندان دراصل آپ نے بالکل شہزادہ سلیم کیسے انداز میں بال رکھی ہوئے اور اتفاق سے آپ کا نام بھی سلیم ہی ہے اس لیے مجھے شک ہوا تھا وکیلی استخدام فوراں میری شرارت کو سمجھ کیا اس نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے اعتراض اٹھایا I object you are honor میرے فاضل دوست مغلیہ خاندان کے تذکرے کو درمیان میں لا کر عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں اس وقت معزز عدالت میں ایک انتہائی سنجیدہ کیس کی سماعت ہو رہی ہے یہ عدالت کے تقدس کو پامال کرنے والی بات ہے میری درخواست ہے کہ وکیل صفائی کو ایسی حرکتوں سے باز رہنے کی تاقید کی جائے میں نے جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا جنابِ علی مغل شہنشاہوں نے ایک طویل عرصے تک متحدہ ہند پر حکمرانی کیے مغلیہ خاندان بڑی اہمیت کا حامل ہے لہٰذا مغلیہ خاندان کا تذکرہ کسی بھی زاویے سے معزز عدالت کے تقدس کو پامال کرنے کا موجب نہیں ہو سکتا جج نے پوری توجہ سے میری بات سننے کے بعد اثبات میں سر ہلایا اس کے ساتھ ہی مجھے تاقید بھی کر دی بیک صاحب گواہ پر چرہ کے دوران آپ اس کی ذات کو ڈسکس کرنے کے بجائے عدالتی کاروائی کو آگے بڑھائے کوشش کریں کہ آپ کے سوالات زیر سماد کیس سے متعلق ہی ہوں جج خاموش ہوا تو وکیل استخواستہ نے عجیب سی نظر سے مجھے دیکھا سلیم صاحب آپ جس گیراج میں کام کرتے ہیں کیا وہاں پر کام کرنے والوں میں زیادہ تعداد بچوں کی ہے آپ سے کس نے یہ بات کہہ دی تھوڑی دیر پہلے آپ ہی نے تو بتایا تھا کیا یہ بھی کسی قسم کا مزاق ہے میں بالکل سنجیدہ ہوں میں آپ کی بات سمجھ نہیں سکا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کچھ دیر پہلے وکیل استخواستہ نے آپ سے دریافت کیا تھا کیا آپ ملزم کی اس گیراج سے برخواستگی کی وجہ جانتے ہیں تو آپ نے جواب دیا تھا اس گیراج میں کام کرنے والا بچہ بچہ یہ بات جانتا ہے آپ تو حد کریں وکیل صاحب اس بات سے میرا مطلب یہ تھا کہ کہاں کام کرنے والے تمام افراد ملزموں کی حرکتوں اور اسے گیراج سے نکالے جانے اس بات سے میرا مطلب یہ تھا کہ وہاں کام کرنے والے تمام افراد ملزم کی حرکتوں اور اسے گیراج سے نکالے جانے کے اسباب سے واقف ہیں آپ الفاظ پکڑ کر مجھے خامخا حراسہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو حراسہ کرنے کی قطن کوئی ضرورت نہیں سلیم صاحب بات دراصل یہ ہے کہ الفاظ پکڑنے سے جملہ گرفت میں آتا ہے پھر بولنے والے کو گرفتار کرنا آسان ہو جاتا ہے ایک بات سچ سچ بتائیں سلیم صاحب آپ ملزم کے دشمن کیوں بنے بیٹھے میں نے کیا کیا ہے کیا آپ نے کبھی قربانی کی ہے آپ یہ بات کیوں پوچھ رہے ہیں آپ پہلے میری بات کا جواب دیں اللہ کے فضل سے میں ہر سال قربانی کرتا ہوں آپ کوئی بڑا جانور قربان کرتے ہیں یا بکرا وغیرہ میں ہر سال بکرے کی قربانی کرتا ہوں کسی سال ایسا بھی ہوا کہ قربانی دینے سے پہلی آپ کا بکرا چوری ہو گیا میں آپ کی بات سمجھ نہیں سکا وکیل صاحب پھر تو آپ خامخا میرے موقع سے دشمنی کر رہے ہیں یہ کس قسم کی جرہ ہو رہی ہے جناب علی میرے فاضل دوست نے عدالت کی قیمتی وقت کو کتنا عرصہ بنا کر رکھ دیا ہے اس کا اعتراض بجا تھا لہٰذا اس اوبجیکشن پر جج نے تنبیحی نظر سے مجھے دیکھا مجھے گواں سے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب علی استخداثہ کے گواں مسٹر سلیم کو کٹیرے سے خارج ہونے کی اجازت مل گئی اگلی علمے اس کی جگہ ملزم کی ورکشاپ کا مالک عبدالشکور کھڑا دکھائی دیا اسے وکیل استخداثہ بڑی میند سے ارینج کر کے لایا تھا لہٰذا اس کالپیا بیان ریکارڈ پر آ چکا تو وکیل استخداثہ سوالات کے لیے اس کے قریب پہنچ گیا میں اچھی طرح سمجھ سکتا تھا کہ وہ گواں عبدالشکور سے کس زاویے کے سوالات کرے گا شکور صاحب وکیل استخداثہ نے گواں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ملزم آپ کی ورکشاپ میں کتنے عرصے سے کام کر رہا ہے لنگ بھنگ ایک سال سے عبدالشکور کی عمر پچاس سے اوپر تھی وہ پستا کامت ایک متین شخص نظر آتا تھا وکیل استخداثہ نے سوال کیا کیا یہ صحیح ہے کہ کچھ عرصہ پہلے آپ کی ورکشاپ میں کچھ رقم چوری ہو گئی تھی جی ہاں یہ بالکل صحیح ہے اور بعد میں پتا چلا تھا وہ رقم ملزم نے چھرائی تھی آپ بلکل صحیح فرما رہے ہیں آپ کے کتنے پیسے گئے تھے وہ پورے ڈیڑھ ہزار روپے تھے آپ نے اس چوری پر کیا ایکشن لیا تھا میں نے ملزم کو ڈانٹا تھا لیکن آپ کے ڈانٹنے کا الٹا اثر ہوا آپ کو چاہیے تھا ملزم کے خلاف کوئی تازیری کاروائی کرتے تاکہ اسے دوبارہ ایسا کرنے کی جرت نہ ہوتی ملزم نے آپ کی ورکشاپ میں پندرہ سو یعنی ڈیڑھ ہزار کی چوری کی تھی آپ نے اسے تنبیہ کی اور سوکھا چھوڑ دیا اس سے اس کا حوصلہ بڑھا اور اگلی واردات میں اس نے مسروقہ رقم کو سو گناہ بڑھا دیا میرا اشارہ سہر بخاری کے سیف سے چھرائی جانے والی ڈیڑھ لاکھ کی رقم کی طرف ہے اوہ آپ سمجھا دراصل میں اپنی ورکشاپ میں کام کرنے والوں کے ذاتی معاملات میں نہیں پڑھتا وہ باہر جا کر کیا کرتے ہیں اس سے مجھے کوئی غرص نہیں ہوتی میں اپنے کام سے کام رکھنے والا بندہ ہوں میری تعدیب اور ڈانٹ ٹپٹ کے بعد ملزم نے ورکشاپ کی حدود میں ایسی کوئی حرکت نہیں کی جس پر مجھے اعتراض ہوتا لہٰذا میں مطمئن ہو گیا لیکن آپ آپ کو مطمئن نہیں رہنا چاہئے ناظنین کا قتل اور سہر بخاری کے بنگلے میں ہونے والی ڈیڑھ لاکھ کی چوری آپ کا اندرونی مسئلہ بن گیا ملزم کا تعلق آپ کی ورکشاپ سے ہے اور سہر بخاری آپ کا مستقل کلائنٹ ہے آپ ٹھیک کہتے ہیں وکیل صاحب میں ملزم کی طرف سے بہت محتاط رہوں گا اور آئندہ کے لیے اس سے ملازمت پر رکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کے ساتھ ہی وکیل استغاثہ نے جرہ کا سلسلہ موقوف کر دیا اپنی باری پر میں اٹھ کڑا ہوا اور عبدالشکور والے کٹیرے کے پاس پہنچ گیا شکور صاحب آپ نے بتایا ہے ملزم اس واقعے سے پہلے لگ بھگ ایک سال سے آپ کی ورکشاپ میں کام کر رہا تھا اس دوران وہ کتنی مرتبہ چوری شکاری کا مرتقب ہوا صرف ایک بار یعنی جب آپ کے پندرہ سو روپے چوری ہوئے تھے جی ہاں میں اسی ایک واقعے کا ذکر کر رہا ہوں ایک بات بلکل ٹھیک ٹھیک بتائیں آپ نے اس ناخشکوار واقعے کے بعد ملزم کو نوکری سے کیوں نہیں نکال دیا مجھ میں اور سمد میں کچھ فرق بہرال ہے ذرا اس فرق کی وضاحت فرمائیے دودھ دینے والی گائے کی لات تو کھانا ہی پڑتی ہے بات دراصل یہ ہے وکیل صاحب کہ کام کے بندے آج کل بہت مشکل سے ملتے ہیں لہٰذا میں نے اس چوری پر ملزم کو محض سرزنش کر کے چھوڑ دیا تھا ویسے بھی کسی شخص کو کم از کم ایک موقع ضرور دینا چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کر سکے انہی وجوہات کی بنا پر میں نے ملزم کو اپنی ورک شاپ سے خارج نہیں کیا تھا آپ کا اصول لائک تحسین شکور صاحب گویا آپ ملزم کے لیے یہ سرٹیفیکیٹ جاری کر رہے ہیں کہ وہ بندہ کام گئے بے شک اس کی ٹکر کے بہت کم مکینک ہوں گے شہر میں آپ اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ کی سرزنش کے بعد ملزم نے ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں کی جی ہاں کم از کم میری ورک شاپ کی حد تک تو نہیں کی اور آپ کا یہ اصول کہ کسی بیرونی معاملے سے آپ کوئی سروکار نہیں رکھتے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں میں بھی آپ سے کوئی بیرونی معاملہ ڈسکس نہیں کروں گا مقتولہ کا شہر سیر بخاری کتنے عرصے سے آپ کی ورک شاپ کی خدمات سے استفادہ کر رہا ہے کہیں یہ غیر متعلق سوال تو نہیں بلکل نہیں وکیل صاحب سیر بخاری کافی عرصے سے میری ورک شاپ میں آ رہا ہے مثلا کتنے عرصے سے لگ بھگ آٹھ سال سے اس کا مطلب ملزم کی جوائننگ سے بھی بہت عرصہ پہلے جی ہاں اس کا یہی مطلب ہے کیا ان آٹھ سالوں میں ایسا ہوتا رہے کہ سیر بخاری کسی کام سے اپنی گاڑی آپ کے ورک شاپ پر چھوڑ گیا ہو لیکن واپس لینے نہ آ سکو ہاں ایسا کئی مرتبہ ہو چکے اور یہ سلسلہ صرف سیر بخاری تک ہی محدود نہیں اکثر گاہک مجھ پر اور میری ورک شاپ پر اندہ اعتماد کرتے ہیں اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ میں نے کبھی ان کے بھروسے کو ٹھیس نہیں لگنے دی میں چونکہ آپ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ ہیر متعلق افراد کو گفتگو کا موضوع نہیں بناوں گا اس لیے واپس سیر بخاری کی طرف آتا ہوں شکور صاحب معسز عدالت کو پلیز آپ یہ بتائیں کہ جب کبھی سیر بخاری اپنی گاڑی کے بعد گاڑی کو اس کے بنگلے پر بھیجوا دیا اس کا مطلب ملزم کوئی پہلی مرتبہ گاڑی لے کر مقتولہ کے بنگلے پر نہیں گیا تھا کہتا ہی نہیں کیا پچھلے دنوں سیر بخاری کی گاڑی اس کے بنگلے پر پہنچانے کے لیے آپ نے ملزم کو حکم دیا تھا یا یہ اس کی اپنی خواہش تھی استحانسہ کی رپورٹ میں دیگر الزامات کے علاوہ میرے موکل پر ایک یہ بھی چارچ تھا کہ وہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت باقاعدہ پلیننگ کر کے اس روز سیر بخاری کی گاڑی اس کے بنگلے پر پہنچانے گیا تھا وہ دراصل مسکورہ بنگلے کی لوکیشن کو ذہن نشین کرنا چاہتا تھا تاکہ جب وہ واردات کے لیے بنگلے میں گسے تو اسے کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے مجھے اپنے موکل کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اس سنگین الزام کی کاٹ کرنا تھی اسی مقصد کے لیے میں نے ورک شاپ کے مالک عبدالشکور سے یہ سوال کیا تھا اس نے جواب دیا اس میں ملزم کی کسی خواہش کا کوئی دخل نہیں میں نے فاتحانہ نظر سے وکیلی استغاثہ کو دیکھا اس وقت وہ مجھے ہی گھور رہا تھا میرے لیے یہ بڑی خوشی اور کامیابی کی بات تھی کہ میں نے اپنے موکل کو ایک اور الزام کے حلقے میں سے کھینچ کر باہر نکال لیا تھا شکور صاحب وکوے کے روز یعنی گیارہ جنوری کی شام کو سہر بخاری آپ کی ورک شاپ میں آیا تھا آپ کو کچھ یاد آ رہا ہے اس واقعے کو ابھی زیادہ حرصہ نہیں گزرا اس لیے مجھے اچھی طرح یاد ہے سہر بخاری اس شام گاڑی کی ڈگی کا فالت دور کرنے آیا تھا ڈگی بند ہونے میں ذرا گڑڑ کر رہی تھی اللہ آپ کا بھلا کرے ماشاءاللہ آپ کی یاداشت بہت اچھی ہے یاداشت کی مضبوطی مجھے وراثت میں ملیے آپ کی ورک شاپ میں کتنے افراد کام کرتے ہیں لگ بھگ نو دس کیا یہ درست تھے کہ سہر بخاری کی گاڑی کی ڈگی کا فالت دور کرنے کے لیے آپ نے ملزم ہی کو چنا تھا اس کی کوئی خاص وجہ تھی خاص وجہ تو کوئی نہیں تھی البتہ عام وجو دو تھی مثلا پہلی وجہ تو یہ تھی کہ ملزم اس وقت ایک جانب فارغ کھڑا تھا اور دوسری وجہ اس کی کارکردگی سمجھ لیں کہ اپنے کام کا ماسٹر بندہ ہے مہنگی اور لکشری گاڑیوں کا کام میں عموماً اسی سے کرواتا ہوں سہر بخاری کی جس گاڑی کی ڈگی مسئلہ کر رہی تھی وہ اس نے حال ہی میں نئی خریدی تھی وہ ایک نئے موڈل کی گاڑی تھی یہ آپ نے خوب بتایا یہ بتائیں کہ مسکورہ شام سہر بخاری اپنی گاڑی میں اکیلا ہی آپ کی ورک شاپ آیا تھا یا وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ ایک خوبصورت عورت بھی گاڑی میں موجود تھی وہ اسی عورت کا تذکرہ کر رہا تھا جس کے نظارے نے ملزم کو پیچین کر دیا تھا اور وہ ایک طرف کھڑا ہو کر یک ٹوک اسے دیکھ رہا تھا کہ شکور نے اسے فارغ سمجھ لیا اور وہ خوبصورت عورت سہر بخاری کی پہلوں میں پیسنجر سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی گوان حیرت بری نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھنے لگا یہ بات تو آپ اتنے وسوق سے کہہ رہے ہیں جیسے آپ بھی وہاں موجود ہو میری سماعت تک وکیلہ استخانسہ کا جلا بھنا یہ تفسرہ پہنچ گیا یہ بیک صاحب ہے انہیں کہیں بھی جانے سے کوئی نہیں روک سکتا وکیلہ استخانسہ گرچہ بڑی دھیمی آواز میں بڑ بڑایا تھا لیکن میں نے اپنے بارے میں اس کے خیالات سے آگاہی حاصل کر لی تھی شکور صاحب کیا وہ خوبصورت عورت سہر بخاری کی بیوی تھی نہیں پھر کون تھی میں اس عورت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اس سے قبل میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا کیا آپ اس کے بارے میں جاننا پسند کریں گے اس کا مطلب ہے آپ کو معلوم ہے بہت کچھ معلوم ہے جناب تو پھر بتا دیں اس دل کا شورت کا نام شبانہ کمر ہے اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں والے کٹیرے میں استخانصہ کا آخری گواہ مقتولہ کا زندہ شہر سہر بخاری کھڑا تھا اس کیس کو عدالت میں لگے کموں پیش چار ماہ ہو چکے تھے اس دوران عدالتی کاروائی بڑے ہموار انداز میں مرحلہ وار آگے بڑھ رہی تھی آخری گواہ بھی بھگت چاہتا تو پھر دلائل کی باری آتی دونوں وکیلوں کے آرگیومنٹس سننے کے بعد یہ عدالت کسی فیصلے تک پہنچتی سہر بخاری کی عمر پچاس کے قریب تھی وہ درمیانے کت کا مالک ایک واجبی سی شکل کا مالک تھا جسم نہ زیادہ دبلہ اور نہ ہی فرابہ تاہم بھرے بھرے بدن کے ساتھ اس کی تون قدرے باہر کو نکلی ہوئی تھی اس نے بہترین تراشت کا ایک ٹو پی سوٹ پہن رکھا تھا آنکھوں پر نظر کا چشمہ دکھائی دیتا تھا سہر بخاری نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا اس کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا وکیلی استخاصہ جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد گواہ کی جانب بڑھ گیا میں بڑے تحمل سے اپنی باری کا انتظار کرنے لگا وکیلی استخاصہ نے کموں بیش پندرہ منٹ تک گواہ سے مختلف نویت کے سوالات کیے ان میں کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی کہ میں اعتراض اٹھاتا دراصل وکیل سرکار اس سوال و جواب کے ذریعے استخاصہ کے پلندے کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا تھا استخاصہ کی ریپورٹ کا میں تفصیلی ذکر کر چکا ہوں لہٰذا وکیلی استخاصہ کے اس تفسارات سے جمپ کرتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں اپنی باری پر میں گواہوں والے کٹہرے کے قریب پہنچ گیا چل نمہات تک میں پرستائش انداز سے اسے دیکھتا رہا اس کے بعد میں نے اپنے مقصود انداز میں گواہ کو گھسنا شروع کیا سہر بخاری صاحب میری یہ خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسی شخصیت سے ملاقات ہو رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے اس بات کا افسوس بھی ہے کہ یہ ملاقات خوشگوار حالات میں نہیں ہو رہی کیا میں آپ کو محض بخاری صاحب کہہ کر مخاطب کر سکتا ہوں کیوں نہیں بخاری صاحب جس منگلے میں آپ کی بیوی کو قتل کیا گیا وہاں آپ کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں کموں بیش پانچ سال سے آپ دونوں کے علاوہ اس منگلے میں اور کون رہتا ہے کیا مطلب مطلب یہ کہ ہم میاں بیوی ہی اس منگلے میں رہتے ہیں اور آپ کی اولادیں وغیرہ ہماری کوئی اولاد نہیں آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے اتنا ہی عرصہ جب سے ہم اس منگلے میں رہ رہے ہیں یہ سن کر افسوس ہوا کہ آپ بے اولاد ہیں میں یہ تمام باتیں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کر رہا تھا میں نے گواہ سہر بخاری پر جرہ کے لیے دو مقصود زاویوں کا انتخاب کیا تھا ایک زاویہ اس کی ذات کا ہاتھا کرتا اور دوسرا اس کی صفات پر روشنی ڈالتا اس وقت میں ذات والے زاویے کو استعمال کر رہا تھا مجھے پتہ چلا ہے آپ کی مقتولہ بیوی ناسنین ایک ابرتے ہوئے سیاستدان کی بہن تھی اوبجیکشن یور آنر وکیلے صفائی استخواستہ کے گواہ پر جرہ کر رہے ہیں یا کسی شادی دفتر میں بیٹھے کوئی فارم بھر رہے ہیں جج نے سیر بخاری کی طرف دیکھا اور سوال کیا کیا آپ کو وکیلے صفائی کے سوالات پر کوئی اعتراض وہ خود کو بہت مضبوط ثابت کرنے کے چکر میں ایک فاش غلطی کر بیٹھا مجھے کوئی اعتراض نہیں جناب کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے اور متعدد لوگ اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ ناسنین ایک معروف سیاستدان کی چھوٹی بہن ہے بیگ صاحب آپ اپنی جرہ جاری رکھیں میں نے سہر بخاری کو اس کی غلطی کی سزا دینے کا فیصلہ کر لیا کیا یہ سچے کہ اس شادی کے پسے منظر میں بائمی افہام و تفہیم کی ایک خفیہ سودے بازی چھپی ہوئی تھی آپ کس سودے بازی کا ذکر کر رہے ہیں میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا یہ سودے بازی کہ آپ مسکورہ سیاستدان کو اور اس کی پارٹی کو اپنے کالموں کے ذریعے آسمانوں کی راہ دکھانے کی کوشش کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کی بہن ایک مشہور شخصیت کی بیوی ہونے کا عزاز بکشیں گے ناظرین کی خواہش تھی کہ اس کا شہر صحافت اور شو بس سے متعلق ہو اس کی بدلے میں آپ کو وہ سب کچھ ملے جس سے آپ ہمیشہ محروم رہے تھے مثلاً قیمتی گاڑی آلنشان پنگلہ بھاری بینک پیلنس وغیرہ وغیرہ مسٹر بخاری آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ ٹی وی اور اخبار سے جو کچھ کماتے ہیں اس میں ایسے تھاٹ سے زندگی بسر نہیں کی جا سکتی جو زندگی آپ اس وقت گزار رہے ہیں اور شادی سے پہلے آپ ساٹھ گز کے قرائے کے ایک وارٹر میں رہتے تھے اس نے ناپسندیدہ نظر سے مجھے دیکھا اور بولا شادی انسان کی زندگی میں بڑی بڑی تبدیلیاں لاتی ہیں جس میں ایک تبدیلی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کا سوشل سٹیٹس شوٹ کر جائے ہاں یہ ہو سکتا ہے اور جہاں ایسا ہوتا ہے وہاں نیچے سے اوپر آنے والی پارٹی کو کچھ قربانیاں بھی دینا پڑتی ہیں آپ نے اپنی معاشرتی حیثیت کو بلند کرنے کے لیے کیا قربانی دی تھی بخاری صاحب اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس سلسلے میں کوئی کمپرومائس نہیں کیا مجھے جو کچھ ملا وہ میرے نصیب میں تھا بلا شبہ میں ایک خشکسمت انسان ہوں آپ کو شاید یاد نہ ہو یا آپ یاد رکھنا نہ چاہتے ہوں لیکن میں اچھی طرح جانتا ہوں آپ نے یہ شان و شکت اور آرسائشات حاصل کرنے کے لیے ایک بہت بڑی قربانی دی تھی کون سی قربانی اولاد سے محرومی کی قربانی اولاد سے محرومی کا میری شادی سے کیا تعلق ہے بڑا گہرہ تعلق ہے بخاری صاحب آپ نے مذکورہ سیاستدان کی بے اولاد بیوہ بہن سے شادی کی تھی اس کی چہرے پر ایک رنگ سا کر گزر گیا وکیلی ازدہان صاحب فوراں اس کی مدد کو دوڑا اس نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے اعتراض کر دیا جناب علی وکیلی صفائی غیر ضروری اور غیر متعلق باتوں میں علچ کر اصل موضوع سے ہٹ گئے کیا معزز عدالت کا وقت اتنا ہی ارزاں ہے کہ اسے قصے کہانیوں کی نظر کر دیا جائے جج کے بولنے سے پہلی میں نے کہا جناب علی میں نے اب تک گواہ سے ایک بھی غیر ضروری سوال نہیں پوچھا میں آگے چل کر یہ ثابت کر دوں گا کہ میرے تمام در سوالات انتہائی متعلقات ہیں آپ کسی کی نیت کو کیسے جان سکتے ہیں اگر معزز گواہ نے ایک بیوہ اور بھانچ عورت سے شادی کر کے اپنا گھر بسایا تھا تو آپ کیوں کر کہہ سکتے ہیں کہ اس نے یہ شادی کسی سودے پازی کے نتیجے میں کی تھی بے شک نیتوں کا احوال صرف وہی قادر متلک جانتا ہے لیکن انسان کے عمل اور فعل کو دیکھتے ہوئے اس کے ارادے کو بھاپنے کی کوشش کی جا سکتی ہے آپ نے میرے ارادے سے کیا بھاپائے وکیل صاحب آپ کا یہ عمل ثابت کرتا ہے کہ آپ نے اس معایدے کی خلاف ورسی کیے بلکہ ایک عرصے سے کرتے چلے آرہے جو اس سیاستدان اور آپ کے درمیان ہوا تھا آپ اپنا عشو آرام تو برابر حاصل کرتے رہے لیکن بدلے میں معایدے کا ایک حصہ پورا نہیں کیا کون سا حصہ دونوں پارٹیوں کے درمیان جو کچھ تیپ آیا تھا اس کی روح سے آپ نے مذکورہ سیاستدان اور اس کی پارٹی کو اپنے کالموں میں پروجیکٹ کرنا تھا یہ کام آپ اکثر و بیشتر کرتے رہتے ہیں لیکن سیاستدان کی بہن کے حوالے سے جوتے ہوا تھا اس کی مسلسل خلاف ورسی کر رہے ہیں میں نے ایسا کیا کر دیا وکیل صاحب آپ اپنی بیوی سے بے وفائی کے مرتقب ہوتے رہے ہیں یہ جھوٹے آپ مجھ پر بھوتان باندھ رہے ہیں لیکن میں اس کی چیخ و بکار سے متاثر ہونے والا نہیں تھا فاروق نے بڑی جانفشانی سے مجھے بخاری کی زندگی کے بارے میں معلومات اکٹھی کر کے دی تھی یہ شخص انتہائی گناؤنے کردار کا مظاہرہ کر رہا تھا میں اس کو چھوڑنے والا نہیں تھا اس کی چیخنے کے جواب میں میں نے بھی کڑک کر کہا میں الزام تراشی نہیں کر رہا بلکہ حالات کی حقیقی تصویر کو معزز عدالت کے سامنے لارا ہوں بخاری صاحب وکیلی استخانصہ موجودہ صورتحال پر خاصہ بوکھلایا ہوا تھا اس نے ایک مرتبہ پھر مجھ سے استفسار کیا ڈیئر ڈیفنس کانسلر آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ استخانصہ کا گواہ کسی اہد شکنی کا یا بے وفائی کا مرتقب ہو رہا ہے سیر بخاری نے بھی اکڑے ہوئے لہجے میں دریافت کیا ہاں ہاں بتائیں میں نے کون سی بے وفائی کیے یہ شبانہ کمر کون ہے میں کسی شبانہ کمر کو نہیں جانتا میں اس خوبصورت ماروخ کا تذکرہ کر رہا ہوں جو گیارہ جنوری کی شام آپ کی گاڑی کی پیسنجر سیٹ پر وراجمان تھی آپ نے اسے اپنی بریف کیس میں سے اکتے شدہ کاخص نکال کر دیا تھا اس کاخص کے نیچے بریف کیس نوٹوں کی گڑیوں سے بھراوا تھا کچھ یاد آیا کہ نہیں بیک صاحب کیا اس شبانہ کمر کا زیر سمات مقدمے سے کوئی تعلق بنتا ہے بڑا گہرا تعلق بنتا ہے جناب آگے چل کر میں اس گردار کو ایکسپوز کروں گا جاج نے گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا مسٹر سہر بخاری وکیلے صفائی آپ سے کچھ پوچھ رہے ہیں بخاری نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن والی صورتحال میں گر گیا تو اسے جواب دیتے ہی بنی وہ میری طرف دیکھتے ہوئے برمی سے بولا میں ٹی وی کے لئے چھوٹی موٹی چیزیں لکھتا رہتا ہوں اس لئے شعب اس کے اکثر لوگوں سے میری یاد اللہ ہے آپ نے جس عورت کا ذکر کیا ہے وہ بھی خود کو ایک ٹی وی آرٹسٹ کے طور پر منوانا چاہتی ہے لیکن ابھی تک اس سے سکرین پر آنے کا موقع نہیں مل سکا میں اس کے لئے کوشش کر رہا ہوں اس لئے وہ میرے ساتھ نظر آتی رہتی ہے آپ کو ہمارے میل چول پر کوئی اعتراض ہے وکیل صاحب میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا جسے اعتراض تھا وہ تو منو مٹی کے نیچے دب گئی سیر بخاری کو جیسے ساپ سون گیا آپ کس کا ذکر کر رہے ہیں مقتولہ ناسنین کا ذکر کر رہا ہوں مائی ڈیئر کانسلر بیک صاحب یہ کیا چکر ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو بتا دوں وہ کسی قسم کا اعتراض کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا کیونکہ اس تفسارات بزاتے خود کیونکہ یہ سوال بزاتے خود جج کر رہا تھا لہذا وہ خاموش رہا میں نے جج سے کہا جنابی علی چکر بہتی سادہ اور روایتی سائے مقتولہ ناسنین کو بخاری صاحب کی غیر نسابی سرگرمیوں کا پتہ چل گیا تھا اس نے اپنی تین شور کو صدارنی کی کوششیں شروع کر دیں لیکن اس نے اپنے اور شبانہ کے تعلق کو کبھی تسلیم نہیں کیا بیوی کی حص شوہر کے معاملے میں بہت تیز ہوتی ہے ناسنین کو یقین تھا کہ ان دونوں کی بیچ کوئی کھچڑی پک رہی ہے مگر بخاری اسے کوئی سرہ نہیں پکڑا رہا تھا ناسنین نے اس سلسلے میں اپنے سیاستدان بھائی کو بھنک بھی نہیں پڑھنے دی وہ ایسی ہی ایک کوشش کا نتیجہ بھگت رہی تھی شادی شدہ زندگی اسے پہلے راست آئی تھی اور نہ ہی آبا رہی تھی اس کا پہلا شوہر بھی کچھ ایسی صفات کا مالک تھا ناسنین نے شوہر کو رائے راست پر لانے کے لیے بھائی کی طاقت کا سہارہ لیا تو چند روز بعد اس کا شوہر ایک حادثے کا شکار ہو کر موت کے موں میں چلا گیا ناسنین نے بخاری کے سلسلے میں سابقہ تلخ تجربے کو نہیں دورایا اور بھائی کو اپنے حالات سے بے خبر رکھتے ہوئے اپنی طرف سے کوشش کرتی رہی مگر یہ کوشش رائے گاں گئی اسی دوران ایک اور تماشا رنما ہوا جس اخبار میں سہر بخاری سیاسی کولم لکھتا ہے اس میں گاہے بگائی شمانہ سہر کے نام سے بھی کولم شائع ہونے لگے وہ اخبار چونکہ باقائدگی کے ساتھ گھر بھی آتا تھا اس لیے یہ بات ناسنین سے پوشیدہ نہ رہ سکی اس نے حالات کی کڑیاں ملاتے ہوئے ایک کہانی مکمل کر لی وہ کہانی جس کا بیشتر حصہ حقائق پر مبنی تھا لیکن جذبات میں آ کر ناسنین نے اسے اپنے خدشات کا اکاس انجام دے ڈالا اسے یقین ہو گیا کہ سہر بخاری نے شبانہ کمر سے خفیہ شادی کر لی ہے اور اسی کے کالم گاہے بگاہے شبانہ سہر کے نام سے بھی شائع ہوتے ہیں جبکہ حقیقت اس کے برعکس تھی بیویوں کے ذہن میں اگر شہر کے حوالے سے کوئی بات سما جائے تو وہ آسانی سے ختم نہیں ہوتی اس نے ایک روز سہر بخاری سے اس سسلے میں دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا ان کے درمیان یہ مسئلہ زیر بیس آیا تو بخاری نے ناسنین کے الزام کی نہ صرف تردید کی بلکہ اگلے روز اسے اپنے ساتھ اخبار کے دفتر بھی لے گیا اس کا خیال تھا کہ وہ سٹاف سے گواہی دلا کر ناسنین کو مطمئن کر دے گا کیونکہ سب جانتے تھے شبانہ سہر اپنی ایک ذاتی حیثیت رکھتی ہے وہ شوکیہ کولم لکھتی تھی اس لیے باقاعدہ اس کے کولم شایع نہیں ہوتے تھے لیکن سوئے اتفاق کی اس روز اصلی شبانہ سہر دفتر میں موجود تھی یہ صورتحال سہر بخاری کے لیے خاصلی حوصلہ افزا تھی اس کا خیال تھا کہ اصلی شبانہ سہر سے ملنے کے بعد اس کی بیوی کا ذہن صاف ہو جائے گا لیکن نتیجہ بلکل الٹ ہو گیا ناسنین کے ذہن میں چونکہ شک کا پودہ جڑ پکڑ چکا تھا لہٰذا وہ یہی سمجھی کہ بخاری نے اسے اتمنان دلانے کے لیے کسی فرضی شبانہ سہر کا بندوبست کیا ہے اس کا شک اور زیادہ پختہ ہو گیا اس کے بعد گھر میں ان کے درمیان اکثر جھگڑا رہنے لگا وٹنس باکس میں کھڑے سہر بخاری کی برداشت جواب دے گئی کتا کلامی کرتے ہوئے اس نے بڑے جارہانہ انداز میں مجھ سے پوچھا آپ کو یہ ساری فضول باتیں کس نے بتائی ہیں واصف علی نے وہ بپرے ہوئے انداز میں چیخ اٹھا کون واصف علی کمال ہے آپ واصف علی کو نہیں جانتے سیر بخاری صاحب اس شہر میں سیکڑوں ہزاروں واصف ادھر سے ادھر جوتیاں چٹخاتے پھرتے ہیں میں سیکڑوں ہزاروں کی نہیں بلکہ اس واصف کی بات کر رہا ہوں کے اخبار میں کام کرتا ہے سب ایڈیٹر واصف علی اچھا وہ جو سبنگ کرتا ہے اس کی انداز نے مجھے بتا دیا کہ وہ واصف علی کے لیے اپنے دل و دماغ میں بے پناہ اناد رکھتا تھا بخاری صاحب سب ایڈیٹر سبنگ نہیں کرے گا تو پھر کیا کرے گا اب تو میں اسے بتاؤں گا کہ سبنگ کیا ہوتی ہے بخاری صاحب یہ نہ بھولے کہ آپ اس وقت ایک عدالت کے کمرے میں کھڑے ہیں اور جج صاحب بھی یہاں موجود ہیں آپ کے ان سخت الفاظ میں سے دھمکی کی بو آ رہی ہے وہ یک دم ڈھیلا پڑ گیا بیک صاحب آپ شبانہ کمر والی کہانی کو زیرسمات مقدمے کے ساتھ نتھی کرنے والے تھے اس کا کیا ہوا جناب میں اسی طرف آ رہا ہوں بخاری صاحب کیا یہ درست تھے کہ وہ کوئے کی رات آپ ایک بھاری رقم لے کر گھر آئے تھے ہاں درست تھے کل کتنی رقم تھی اور نوٹ کس مالیت کے تھے وہ سو روپے والی گڑیوں پر مشتمل ڈیر لاکھ کی رقم تھی آپ کا خیال ہے ملزم وہ تمام کی تمام رقم چھرا کر لے گیا تھا خیال کیا میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے نوٹوں کی گڑیاں اٹھا کر فرار ہوتے ہوئے دیکھا تھا ٹھیک ہے میں نے اسے احساس نہ ہونے دیا کہ وہ میرے بچھائے ہوئے جال میں قدم رکھ چکا تھا کیا آپ کو پتہ نہیں اتنی بڑی رقم گھر میں نہیں رکھنی چاہیے رقم کو بینک میں رکھا جاتا ہے یا پھر تجوری میں آپ کے خیال میں مجھے وہ رقم روڈ پر رکھ دینا چاہیے تھی آپ ناراض نہ ہوں آپ کی رقم تھی آپ جہاں بھی چاہیں رکھ سکتے تھے آپ نے پولیس کو اور موسیس عدالت کے روبرو بیان دیا ہے کہ آپ مقتولہ کی چیخو پکار سن کر بیٹروم کی طرف لپکے تو آپ نے ملزم کو نوٹوں کی گڑیاں اور زیورات کے باکس کے ساتھ اندر سے نکلتے دیکھا آپ کی جرت کے توفیل زیورات والے باکس تو اس کے ہاتھ سے گر گئے لیکن وہ نوٹوں والی گڑیاں لے کر رفو چکر ہو گیا میں کچھ خلط تو نہیں کہہ رہا آپ بالکل درست فرما رہے ہیں اور اس بات پر بھی آپ ڈٹے ہوئے ہیں کہ ملزم آپ کی ساری رقم چھرا کر لے گیا تھا اس نے اس بات میں گردن ہلائی بخاری صاحب اب ذرا ہم نوٹوں کی گڑیوں کی طرف آتے ہیں سو کے نوٹوں والی ایک گڑی میں دس ہزار روپے ہوتے ہیں یعنی ایک لاکھ کی رقم دس گڑیوں میں سمائی گی اور اسی حساب سے ڈیرھ لاکھ روپے پندرہ گڑیوں میں آئیں گے اب ذرا سوچ کر موزز عطالت کو بتائیں کہ کیا عملن یہ ممکن ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص اپنے دونوں ہاتھوں کو استعمال کرتے ہوئے پندرہ گڑیاں نوٹوں کی اور چند زیورات کے ڈبے لے کر فرار ہو رہا تھا تو ایک دھکا کھا کر اس کے ہاتھوں سے زیورات والے ڈبے تو چھوٹ جائیں لیکن پندرہ گڑیاں اس کے ہاتھوں میں موجود رہیں اور پھر وہ افرہ تفریقی عالم میں ان پندرہ گڑیوں کے ساتھ پلٹ کر فائر بھی کر دے کیا ایسی صورتحال میں وہ اپنی کسی جیب میں سے ریوالور نکال سکتا ہے بھاگ دے ہوئے ایک شخص سے ڈیرھ لاکھ کی رقم اور وہ بھی پندرہ گڑیوں کی شکل میں سنبھالنا کیسے ممکن ہے انسان ارادہ کر لے تو سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے وہ کمال ڈھٹائی سے بولا کیا آپ محسس عدالت کے سامنے ایسی ہی ایک کوشش کر کے دکھا سکتے ہیں اس روز میں عدالت جاتے ہوئے ایک بیگ بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا اس بیگ میں وہ تلائی زیورات کے چار خالی بوکس تھے اس کے علاوہ سو کے نوٹوں کے سائز کی پندرہ گڑیاں تھی وہ تمام گڑیاں اخبار کو کاٹ کر تیار کی گئی تھی اور اس بات کا حاصل خیال رکھا گیا تھا کہ گڑیوں کا سائز اور وزن اصل گڑیوں کے برابر رہے ایک تیسری چیز بھی بیگ میں موجود تھی اور وہ تھا ایک کھلونہ ریولور میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہاں جنابی حالی اگر معزز عدالت کی اجازت ہو تمہیں ایک چھوٹا سا دلچسپ کھیل پیش کرنا چاہتا ہو وکیل استخدام فوراں بول اٹھا یہ عدالت کا کمرہ ہے کوئی تماشا گاہ نہیں اس کی مریل سی آواز سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ ان نتائج کی سنگینی کو اچھی طرح محسوس کر چکا ہے جو میرے بتائے ہوئے کھیل کے آخر میں برامد ہوتے تاہم جج نے اس کے اعتراض کو توجہ کے لائق نہ سمجھا اور مجھے اپنی خواہش پوری کرنے کی اجازت دے دی میں نے استخدام سہر بخاری کو کٹہرے سے باہر بلایا اور خود بھی میس کے قریب پہنچ گیا جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے وہ کلونہ ریولور اس کی پتلون کی جیب میں ٹھونس دیا تم میس پر موجود زیورات والے خالی بوکس اور پندرہ نوٹوں کی گڑیاں دونوں ہاتھوں میں سمیٹھ کر دروازے کی جانے بڑھو میں تمہارے ہاتھوں پر جپڑ کر ان چیزوں کو چھیننے کی کوشش کرتا ہوں تم اپنی آسانی کے لیے زیورات والے بوکس ہاتھوں سے گرا دینا اور پندرہ نوٹوں کی گڑیاں سنبھال کر اس طرح عدالت کے کمرے سے فرار ہونے کی کوشش کرنا کہ پلٹ کر تم کو جیب سے کھلونہ ریولور نکال کر مجھ پر فائر بھی کرنا ہے ایک لمحے کے توقف سے میں نے مزاق کے رنگ میں کہا مسٹر بخاری کہیں تمہاری کسی جیب میں کوئی اصل ریولور تو موجود نہیں تمہاری نظر میں میں اس وقت جتنا خطرناک ہو چکا ہوں اس کے پیشے نظر تم مجھے شوٹ بھی کر سکتے ہو جیسا کہ تم نے میں نے دانستہ جملہ ادھورہ چھوڑ دیا کم آن مسٹر بخاری جج چونکہ اس کھیل کو پیش کرنے کی اجازت دے چکا تھا اس لئے بخاری کے پاس کوئی جائے فرار نہیں اس کے بیان نے خود اس کے پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتھ کڑی پینا دی تھی وہ چاروں نہ چار آگے پڑا اور میرے کام کی تعمیل کرنے لگا وہ بڑا مسکہ خیز منظر تھا وہ چار ڈبوں اور پندرہ گڑیوں کو دونوں ہاتھوں میں سمیٹنے کی کوشش کرتا اور وہ اس کے کابو میں نہیں آرہے تھے دس منٹ کی جان توڑ کوشش کے بعد وہ اس مشن میں اس طرح سے کامیاب ہوا کہ اس نے چاروں باکس اوپر تلے رکھ کر ان کے اوپر وہ تمام گڑیاں رچا دی اور انہیں دونوں ہاتھوں کی بائمی مدد سے انٹوں کی ماند اٹھا لیا میں نے کہا بخاری اس سامان کو اس طرح اٹھا کر بھاگنا تو در کنار تم آہستہ آہستہ بھی آگے نہیں بڑھ سکتے اور جہاں تک پھینک دیں اور چراخ پان ہوتے ہوئے بولا یہ آپ نے مجھے کس مسئیبت میں پھسا دیا جس مسئیبت میں تم نے میرے موکل کو گزشتہ چار ماہ سے پھسا رکھا ہے تمہیں کچھ احساس بھی ہے کہ تم نے اپنے ایک جھوٹ سے اس غریب کی زندگی کو کس سولی پر گھور رہا تھا میں نے جج کی طرف رخ پھرتے ہوئے بہاواز بلند کہا جناب علی ایک چھوٹے سے تجربے نے ثابت کر دیا ہے کہ میرے موکل کے خلاف جو استخواسہ عدالت میں پیش کیا گیا وہ جھوٹ کے بلندے کے سوا اور کچھ بھی نہیں میں معزز عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ مقتولہ کے شہر اور استخواسہ کے سب سے بڑے گواب مسٹر سہر بخاری کو پولیس کی کسٹڈی میں دینے کے حکام جاری کیے جائے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ اس نے اپنی غلط بیانی سے اتنے لوگوں کو کیوں مشکل میں ڈال رکھا ہے میرا پولیس مجھے ہاتھ بھی نہیں لگائے گی بخاری دھمکی آمیز لیجے میں بولا میں نے تنزیہ انداز میں کہا کیوں کیا تمہارے اندر چار سو چالیس وولٹ کا کرنٹ دوڑ رہے یا تم بخاری سے بخار میں بدن چکے ہو اس نے اچانک دروازے کی جانب دوڑ لگا دی اس کی یہ استراری حرکت ثابت کرتی تھی کہ اس نے اپنے انجام کو برپا ہونے سے پہلے دیکھ لیا تھا کمرے کے دروازے پر موجود عدالتی پولیس کی عملے نے اسے فوراں گریفتار کر لیا پولیس کی کسٹڈی میں سہر بخاری نے جو بیان دیا وہ میرے اندازوں اور دلائل پر پورا اترتا تھا اس نے اپنی بیوی ناظنین کے قتل کا اعتراف کرتے ہوئے بتایا کہ ناظنین اس کی راہ کا سب سے بھاری پتھر ثابت ہو رہی تھی شبانہ کمر کی طرف سے کسی بھی صورت اس کا ذہن صاف نہیں ہو رہا تھا اور اس نے بخاری کو دھمکی دی انجام سے آگاہ تھا اگر اس کے سالے کو اس کے کرتوتوں کی خبر ہو جاتی تو اس کی زندگی ایک دردناک عذاب سے دو چار ہو سکتی تھی چنانچہ اس نے ناظنین جیسے سنگے گران کو اپنے راستے سے صاف کرنے کا منصوبہ بنا لیا پھر جب میرا موقع کلچوری کی نیت سے اس کے بنگلے میں داخل ہوا تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی بیوی کو شوٹ کر دیا شاید وہ یہ سوچ رہا تھا کہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانس رہی لیکن بانس رہی کا تو کام ہی بجنا ہے وہ ہر حال میں بچ کر رہتی ہے اور بعض وقت ایسی دھوم دھام سے بچ تی ہے کہ بندے کا باجہ بجا کر رکھ دی میرا موکل شاکر سزا سے بچ نہ سکا تاہم یہ سزا بہت معمولی سی تھی اور اس کو اقدام سرکہ کے زمن میں سنائی گئی تھی وہ قتل کے الزام میں جیل میں سڑنے سے بچ گیا تھا اب اس چھوٹی سزا کا ذکر کر کہ میں اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا اس نے آئندہ کے لئے چھوری چکاری اور حیرہ پھیری سپکی توبہ کر لی تھی سیر بخاری کے لئے سنگ گران ثابت ہونے والی مقتولہ ناسنین شاکر کے لئے ایک مصبت اور خوشکوار زندگی کا وسیلہ ثابت ہوئی تھی یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی آپ میں لیتی ہوں آپ سے اجازت چاہ رہی خوش رہیں شادو آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں اللہ حافظ اللہ نکے بان